بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں اس وقت ہم موجود ہیں ٹین اینڈ ڈیجیٹل چینل کی سٹوڈیو میں میں ہوں آپ کا مزمان احمد صلوان میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے میمان عاصف مصرود شاہ ایڈوکیٹ صاحب جو کسی طارق کے متعاج نہیں آج ہم ان سے انشاءاللہ سلسلے میں بات کریں گے کہ گزشتر دنوں انہوں نے دارالرحمت کے نام سے مستحق لوگوں کو فری لیگل ایڈ دینے کے لیے اپنی ختمات پیش کیں تو آئیے ہم ان سے آج اس سلسلے میں کو فقو کریں گے کہ اس سلسلے میں کس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو آپ سے ریلیف مل رہے ہیں اور آپ ان کو ریلیف دے رہے ہیں اور آج تک کتنے ایسے کیسز ہیں جو آپ کے پاس مستحق کی فراد لائے اور آپ نے ان کی بدد کی یقیناً وقلاء کی شعبے میں یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ کسی سے کوئی آپ اس سلسلے میں کوئی فیصل نہیں لیتے اور ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو طرح طرح کے مسائل میں گرے ہوئی ہیں لیکن اپنی فیصل ہونے کی وجہ سے بیچارے دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کا سارا بنیں تو آج ہم ان کی زبانی ان سے بات کریں گے اسے محصول شاہ ڈکیٹ سام ویلکم ٹی این این ڈیجیٹل چینل سٹوڈیو میں ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے اس آفیس کے قیام کے بعد کتنے لوگوں کو ریلیف دے چکے ہیں اور کس قسم کی کیسز آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کی فری ان کو قانونی ایڈ دیتے ہیں عوض باللہ ویلیف ستوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم عبدالعوان صاحب سب سے پہلے تو میں ٹی این ڈیجیٹل نیوز چینل کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور مجھے یہ عزت بخشی کہ میں ناظرین تک اپنا پیغام پہنچاؤں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ یہ علم دیا کہ میں ان لوگوں کی خدمت پرسک ہوں جنہیں معاشرے میں کمزور سمجھ کر دبا لیا جاتا ہے یا ان کے پاس انصاف لینے کے وسائل نہیں ہوتے اور وہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہو کے رہتے ہیں اس سلسلے میں میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ الحمدللہ ظلہ تلاغنگ یا ظلہ چکوال میں یہ میں پہلا انسان ہوں جس نے یہ اعلان کیا کہ میں کسی بھی مستحق پر سے کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں دوں گا اور یہ میرا مقصد نہ میری کوئی اس کا مقصد پالیٹکس ہے نہ میرا مقصد کو اپنا نہ مود و نمائش ہے نہ سلے کی پرواہ نہ ستائش کی تمنہ نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور غریب اور مظلوم لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں الحمدللہ اس میں میرے توسط سے جو سب سے زیادہ جن کو استفادہ ملا ہے وہ معصوم بچوں کو ملا ہے بیوہ عورتوں کو ملا ہے جن کے خامد فوت ہو گیا کو والد فوت ہو گیا اور وہ سرکاری ملازم تھے اور انہیں فیملی پینشنز بنوانی تھی اور اس سلے میں ان کے ہرڈلز تھی اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پاتوالی گاؤں ہے وہاں سے ایک الہش بی وہ دوہ در انیس میں ایکسیڈنٹیل اس کی ڈیٹھ ہوئی اور اس کے لوائکین تین سال تک میں ایک مسید کی منتیں کرتے رہے اور ان کا کام نہ ہوا انہیں فیس بک میں انہیں دیکھا یا یوٹیوب پہ میرے بارے میں پڑھا تو میں میرے پاس اس کے حزبن تشریب لائے ان کی کین بیٹیاں تھی تو ان کا کیس میں عدالت میں لے جانے کے بجائے میں نے الحمدللہ صوبائی موتصف سے رجوع کیا اور صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو اسسیڈنس پیکیج کا انیس لاکھ روپے کا چیک بھی مل گیا اور اسے اگلے مہینے ان کی جو ہے نا تنخواہ وہ بھی شروع ہو گئی اور ان کی بیٹی کو سترہ ایک اتاعت نوپری بھی مل گئی اسی طرح بہت سے بڑے پینشنار ایک اٹک جسی حال کے پینشنار تھے وہ اٹک سے ریٹائر ہوئے تھے وہ تقریباً سات آٹھ مرتبہ ڈسٹرک آکاونٹ آف اس میں جا چکے تھے جب بہتر سال عمر ہوتی ہے تو ان کی پینشن ڈبل ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ تھا وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے ان کا کے اس بھی صوبائی موتصف کے ذریعے میں نے ان کو فائل بنا کے دی اور صوبائی موتصف صاحب نے وہ فائل پڑھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ اس کے چون سٹھ ہزار روپے کے بقاعجات بھی اس کو عدا کیے اور اس نے مجھے آکر بڑا خوش تھا کہ مجھے جناب بقاعجات بھی مل گیا اور مجھے یہ بھی مل گئے ہیں اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جس طرح کہ آپ سے کوئی پتہ ہے کہ پانچ ججز بیٹھے ہیں تو سب کے پاس 50% سے زیادہ فیملی کیسز ہوتے ہیں اس میں جو معصوم بچے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بچے چین لیتے ہیں اور عورتوں کو گھرزوں سے نکال دیتے ہیں تو وہ 491 دابطہ خوشداری کی تیرڈیسٹ ایک انسائشن جاری کو درخواست دی جاتی ہے ان بچوں کو مجھے ان کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا مام باپ کی لڑائی ہوتی ہے اور اس میں بچے جو پس رہ ہوتے ہیں تو اب تک میں تقریباً چار پانچ ایسے بچے ہیں جن کو چار سے قانوے کے تحت واپس دلوا دے ان کی مامتہ کو ان کی حوالے کیا گیا بعد میں انہی بچوں کا مسائل تھا ان میں سے دو تین ایسے بچے بھی ہیں جن کے میں نے بعد میں خرچے کے دعوے دائر کیے اور انہیں الحمدلللہ اس وقت عدالت کی طرف سے خرچ بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ محسوس شاہ صاحب اپنی جیٹیرز بتا رہے ہیں آج کل کے اس نفسہ نفسی کی دور میں جبکہ ہر بندہ پیسے کی بھاگ دور میں لگا ہوئے انہوں نے اپنے علاقے میں اپنے جو مستق افراد ہیں غریب افراد ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے اپنی خدمات پیس کر رکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی یہ بہت بڑی خدمت ہے اور اس سلسل میں ابھی انہوں نے ذکر کیا صبحی متصف پنجاب کا تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا قصصی پرورام بھی ان کے ساتھ ہوا کیونکہ ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے تلیگنگ جو زلہ ہے کیونکہ یہ صبحی متصف کا حافظ ہے وہاں ہی بنتا ہے جہاں زلہ کا قیام ہوتا ہے تو آج اسے تفسیری بات ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسل میں صبحی متصف کا یہاں دفتر کا قائم ہونا کچھ اس سلسل میں بھی اپنے عوام کو گائی کر دیں کہ ہمارے اس قسم کے مسائل ان کی وساطر سے بھی آل سکتے ہیں لیکن اس کی لئے بھی ضروری ہے کہ آپ کی آپ اس کی وقالت کریں گے تو انہیں یہ ریلیف ملے گا نا جی میں آپ کو ایک آسان بتاتا ہوں کہ صبحی متصف جو تھا جو سرکاری محکموں کے اندر لوگ ان کے ساتھ زیادتی ہیں ہوتی ہیں ان کو سرکاری محکموں کو راہ راست پہ لانے کے لئے یہ صبحی متصف بنایا گیا تھا اس میں تمام وہ محکمیں جو صبح پنجاب کی گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں تو جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کے لئے ایک وقا کی متصف ہوتا ہے تو صبحی متصف نے آج میری بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو صبحی متصف کے تمام وہ محکمیں خاص طور پر سب سے زیادہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہیں پٹواریوں سے پولیس سے محکمہ مال سے اکسائز ان ٹیکسیشن سے میں جس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ چند دن پہلے اکسائز ان ٹیکسیشن والوں نے ایک تین بھائی تھی ان کے مشرقہ ایک اویلی تھی چار چار مرلے ان کی جگہ تھی ان پہ تقریباً باہن ہزار پہ ٹیکس ڈال دیا ان کا گھر بھی سیل کر دیا اور ان کے ورنٹ بھی نکال دیا کہ آپ نے ٹیکس ادا نہیں کیا وہ میرے پاس تشریف لائے میں نے انہوں نے بتایا کہ چار مرلے پہ تو کل ٹیکس نہیں ہوتا وہ درخواست یہی جو صاحب یہاں تشریف لائے یہ چکوال تانیات تھے راو دلشاہ صاحب انہی کے پاس کے سائنی نہیں سنا اور انہوں نے میری جو میں نے ان کو درخواست دی تھی یہ جو بھی میرے دلائلز ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے وہ باون ہزار کا ٹیکس جو ہے وہ اب زیرو پہ آگا اور ان کو سارا ٹیکس ماف ہو گیا اور ان کے گھر کی جو سیل ہوا ہوا تھا وہ بھی کھل گیا اور ان کے نام پی پی ٹی وان بھی الگ الگ جاری اور کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا ہے ایک درخواست میرا کیا گیا کہ میں نے ایک پیج کی درخواست ان کو لکھ کے دی ان کا کام ہو گیا اس میں بہت دی طور پر وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ایک آدمی درخواست لکھ کے وہاں پیش ہو جائے ہماری یا میرے جیسے بندی کو انہیں سہولت یہ ہوتی ہے کہ میں ایک تو دی پوائنٹ انہیں ایک درخواست لکھ دیتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے اور ان کو کسی عدالتی کی نہ خورت کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کسی وکیل کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کام اگر میری ضرورت پڑے تو میں ان کے ساتھ جانے کے لئے بھی آذر ہوں اور اس سلسلے میں نہ میں پائل بنانے کو ان سے کوئی پیسے لیتا ہوں نہ میں پیش ہونے کو ان سے کوئی پیسے لیتا ہوں یہ صرف میں خدمت سمجھ کے غریب آوام کی ان کے لئے کام کرنے کو آذر ہوں یہ میری عوام الناس سے گزاری چاہے بھی کسی بھی میعتمے میں کسی کو وہ کوئی آدمی چاہے وہ رشوت کے لالش میں کرے یا کسی اور طریقے سے چیزی عوام کو تنگ کرے وہ دار و رحمت کا دفتر ہے پرانی کی چہری میں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس طرح آپ حضرات جنرلسٹ ہیں آپ بھی ان کے عوال اخبارات میں اپنے نیوز چینلز پہ بلند کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں جو عملی کام ہے کہ ان کی پروفائلم بنانی ہے ان کو درخواست لکھ کے دینی ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو بھی آپ بھی ان لوگوں کو میری طرف ریفر کر سکتے ہیں میں بغیر کسی رمہ اللہ علیہ کے انشاءاللہ ان کا پام کر دیا پڑی جو بھی جیسے ناظرین آسو محصول ساڑی کو اٹھار میں بتایا کہ یہ اپنا جو ورکنگ کائم ہے جو ہماری کچاری ہیں نئی کچاری ہیں وان ٹائم دینے کے بعد پر یہ پرانی کچاری میں اپنا کائم دیتے ہیں اس لئے کوئی بھی اپنا سائلان اس سلسلے میں جو ان کی خدمات رہنے چاہے تو وہاں پر ان سے مل سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ درخواست لکھنا بھی یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے یہاں کتنے لوگ جو ہیں وہ درخواست لکھانے کے لیے بھی جارے دربدر پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کئی وکیل ہیں یقین جو بھی آپ درخواست لکھتے ہوں گے وہ پودی پوائنٹ لکھتے ہوں گے اور جب بات چید کرتے ہوں گے تو یقیناً آپ کی بات میں ایک وزن ہوتا ہے اور اس سلسلے میں آپ کی وساطت سے جو لوگوں کو ریلیف مل رہے ہیں یہ بڑی خوش آئی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کس طور میں دوسروں کے لیے ٹائم نکالنا اسی قوام انسانیت کہتے ہیں تو آج آپ نے سنا حضرات کے انہوں نے بہت سارے لوگوں کی احمداد کی تو اس کا صلح تو یقیناً میں اور آپ نہیں دے سکتے یقیناً یہ فیش بھی لیلہ کام کر رہے ہیں اس کا صلح اللہ تعالیٰ نہیں دےنا ہے اور ہم ان کو یقیناً خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے اس آٹی این این ڈی جیٹل کے سٹوڈیو میں آنے پر ان کی سکتمات پر ہم ان کو انشاءاللہ مزید بھی مواقع ایسے پیش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ان کے ویوز ہیں جو پبلک کے مسائل ہیں وہ ہم انشاءاللہ ڈسکرس کرتے رہیں گے تو آپ کا بہت شکریہ مسئول صاحب کہ آپ ہمارے نام تشریف لائے تو انشاءاللہ یہ وہ سلسل یہ رابطہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا تو ہماری دوائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو آج آپ کی وساطت سے یہ بھی اگہی ہوئی کہ یہاں ہمارا جو ایک پیکمہ قائم ہوا ہے یقین ہے اس کی وساطت سے بھی بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملے گا اس کا آفیس صبحی متصف کا ہمیں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا ہائی سکول نمبر ایک ہے چکوان روڈ پر بلکہ مندیال چوہ کی قریب وہاں ان کا آفیس ہے کوئی مسئلہ ہو لیکن اس کے لیے ایک بات میں پھر دوبارہ وزاعت کروں گا کہ ان کے پاس جانے سے پہلے آپ کو جس محکمے سے شکایت ہوگی پہلے آپ ان کو درخواست دیں گے اس کے ایڈ کو دیں گے وہاں اگر آپ کی شروعی نہ ہوئی تو پھر وہ محکمہ اس محکمے کے متعلق چاہے پولیس کا محکمہ ہے چاہے محکمہ مال کا محکمہ ہے کوئی اور محکمہ ہے ہونا صوبائی ہے صوبائی محکمے کی بات تو سنیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی پوری پوری مدد کریں گے اور انشاءاللہ اس کی خدمات آپ آپ صرف مسئلہ شاہ صاحب سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی اس کے لیے یاد دے رہے ہیں تو میں اسی والے سے آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تنن دیجتال